لوگے سر آپ کا سواگت ہے بہت ساری چیزیں آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں لیکن سب سے پہلے ایک کام کرتا ہوں بہت سارے درشکوں نے کچھ کچھ آپ کے لئے سوال تو خیر بہت سارے آپ کے لئے چھوڑے ہوئے ہیں تو آپ جڑے نہیں تھے لیکن اس سے پہلے آپ کے سوال آپ کے لئے آ چکے ہیں تو وہ تو میں ایک ایک کر کے لوں گا جب سیکنس سے چلیں گے لیکن کچھ کچھ فیڈ بیک بھی ہے کچھ اور چیزیں ہیں مکر سنکرانتی کی اور لوڑی کی شب کام نائے ہیں جو بہت سارے درشک دے رہے ہیں تو وہ میرے لئے بہت سارے درشک دے رہے ہیں تو وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں چھیک ہے اور ابھی آتا ہوں سر کچھ ایک انٹریسٹنگ وہ تھے فیڈ بیک ابھی سوال اس میں سنہیل ہوں گا جیسے ایک ہیمانچو جی کا ایک انٹریسٹنگ سا کومنٹ ہے کہہ لیجے کہ لوکیج سر بیسٹ انیلسٹ آئی ایف سین ان مائی لائیف تو ایک تو یہ آپ کے لئے سندیش ہے اور دوسری چیز ان کا سوال یہ ہے کہ ان پچھے سار روپے وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو لوکیج سر اگر بتائیں کہ کہاں انویسٹ کر سکتے ہیں تو یہ تو ابھی ہم تھوڑے دیر میں شاید سمجھ لیں گے یا مجھے لگتا ہے کہ آپ کے ایک پوری لیسٹ ہے جو کہ آپ کے سوکس کی جو ریکومنڈیشنز کی ہے جو آپ نے کھولا ہوا ہے ابھی شروعات کریں گے تو چاہے ایک بار آپ ریپیٹ بھی کر دیں گے اگر کچھ ایک وہ نام یا جو کہ آپ کرتے ہیں اپ ڈیٹس میں تو اسے بھی ایک آئیڈیا لگ جانا چاہیے ہو نہیں تو آپ کی پلی لیسٹ ہے تو لوکیج سر کی ایک پلی لیسٹ ہے پوری اس کو دیکھئے گا اس میں آپ کو بندہ جل جائے گا کہ کون کون سے سٹاکس ہیں جو کہ اور اپ ڈیٹ بھی دیتے چلتے ہیں زیادہ طرح میں وہ بتاتے چلتے ہیں جی لوکیج جی کچھ ایڈ کر رہے ہیں آپ کے سر وہ سوال وہ اس سے ہم ہی بتا دیں گے جب ہم لکے چلیں گے سارے سٹاکس کے بڑھ میں جی جی چک ہے اور چیتن جی کا فیڈبیک ہے لوکیج جی کا انیلیسٹ سوپر ہے تھانکیو چیتن جی اور پریانگ پانڈے جی کا لوکیج سر اپ گوڈ مورننگ اور ہیپی لوڑی اینڈ مکر سنکرانتی تو اب تک شب کا ہم نے پہنچا رہے ہیں چک ہے اور باقی اور باقی درشکوں کے سوال ہیں جو کہ سٹاک پریانگ جی کہہ رہا ہے لوکیج سر زندہ باد تو لوکیج سر زندہ باد ہیں زندہ باد تھے اور زندہ باد رہیں گے چلیے ٹھیک ٹھیک جی لوگے سر بہت بہت سفاگیا تھے ایک بار پھر شو پہ شو پہ تینکیو پور کمیگ لوگے سر بازار کی چیل پہ پہلے تو ایک جلدی سے ایک ویو کیونکہ آپ بیسے تو اوورال اپنے بولیش دے رکھا ہے اور ہم بڑے ٹارگٹس کی بڑے ریکارڈ کی بات کر چکے ہیں یا کرتے ہیں لیکن فیلحال کی جو رینج ہے یا جس طریقے سے ہم بازار میں اٹکیں ہیں تو کیا اس سے یہ سمجھا جائے کہ ٹھوڑا سمجھ زیادہ لگ سکتا ہے بس یہ اور یہ کریکشن ہے جو کی ہیلڈی کریکشن ہے بازار تیار ہو رہا ہے آگے کی رن اپ کے لئے سر پہلا چیز منڈے کو اگر آپ کو یاد ہو میں نے جب مارکٹ اوپر کھولا تھا اور اس کے پہلے کا فرائیڈ میں بولا تھا مانڈے کو مارکٹ اوپر کھول لے گا پورے پورے چانسز رہیں گے جب مانڈے کو ہماری بات ہوئی تھی آپ نے بولا تھا کیا بجر آپ اوپر گھوم رہا ہے میں نے بولا تھا نہیں ابھی کھوم نہیں رہا یہ سائیڈویز ہے اور سائیڈویز رہے گا پورے وی اور یہ بجٹ تک ایسے ہی چلے گا سر یہ ٹیڈرز کی مارکٹ نہیں ہے جو ٹیڈرز مارکٹ نہیں ہے اگر آپ ٹیٹر کو تھوڑا سا دیکھو گے خانگال ہوگا دیکھو گے میکسیم ٹیڈرز آپشن سیل کر کے چلتے ہیں ڈی آرین لوس آپشن بیرز بھی لوس میں آپسن سیل بھی روس میں بیکوز ایک ہی گھنٹے کے اندرسر چار بار پانچ بار ایسا موو آتا ہے پانسو پانسو پوائنٹ کے نیپٹی میں بینک نیپٹی میں اوپر اور نیچے کے دونوں سائٹ میں سیم نیپٹی کے لیے بھی ہو رہا ہے سیم بینک نیپٹی کے لیے بھی ہو رہا ہے تو یہ سٹوک پیسیپک ایکشن ہے مارکٹ ہے یہ مارکٹ انٹر ڈے اوپوزیشنل تینچا دن کے لیے ٹیڈرز کے لیے نہیں ہے ابھی اب جو رینج ہے وہ رینج کیا ہے ابھی کے لیے رینج ہے ساترہ ساتسو اسی ساتسو ساٹ نیچے کا طرف اوپر کا طرف اٹھارہ دو سو اٹھارہ دو سو ساٹ یہ رینج کے اندر مارکٹ چل رہا ہے اگر کسی بیرے سے ساترہ ساتسو ساٹ ٹوٹ جاتا ہے تو نیا ٹارگٹ جو بینڈ رہا ہے وہ ساترہ چھہسو ساترہ پانسو کر آ سکتا ہے چانسز کم ہے بٹ ابھی یہ ہی چل رہا ہے اور اوپر کے طرف اٹھارہ دو سو دھائی سو جب تک نہیں نکل رہا تو اوپر بھی کوئی مومنٹ ہمیں نہیں دیکھ رہی تو مارکٹ سائیڈ ویس ٹو نیگریف ہے ابھی تھوڑا سا اور وہ بجٹ تک رہنا چاہیے میرے ساب سے بجٹ کے بعد ہی آپ کو نیا ریلی اور نیا ٹیم دیکھنا کو ملے گا اور جو میرا ٹارگٹ ہے وہ ٹارگٹ انٹریکٹ ہے ہمیں لگتا ہے وہ آ بھی جائے گا اس میں کوئی دکت نہیں ہے پہلے ہی آ جائے گا بٹ ڈیوالی اور نیوئر تک جو ہم ٹارگ دیتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے جو 55000 بینگ نیپٹی میں اور 2500 نیپٹی میں ہمیں دیکھ رہا ہے بٹ بو بجٹ کے بعد سے ریلی شٹار ہوگی ابھی نہیں ہے جی تو ریلی جو آئے گی وہ بجٹ کے بعد سے سٹارٹ ہوگی فیلال نہیں تو فیلال کرنا کیا چاہیے کیا نیا کچھ کام کرنا بھی چاہیے بیزار کے اندر میں یا اس سے تمہیں سمجھ رہا ہوں کہ ٹریڈرز کے لیے ہیں نہیں اور نیویشگوں کے لیے یہ موقع ہے سمجھا جائے اس کو یا بھی اور انتظار کرنا چاہیے سر ٹیڈرز جو ایک بینہ دو بینہ تین مینے کے لیے لے رہے ہیں ان کے لیے ہے جیسے میرا ریکومنڈیشن ہوتا ہے وہ پنڈرہ بیز دن دو تین دن کے لیے نہیں ہوتا وہ ہوتا ہے بینہ دو بینہ تین مینے کے حساب سے بیسے آپ ریکومنڈیشن لے کے کام کر رہے ہو تو آپ پیسہ بنا ہوگے اگر آپ دو دین ایک دین کے لیے ٹریڈ کر رہے ہو وہاں پر نقصان ہونے کے بہت زیادہ ہو خطرہ ہے انٹرہ دے میں سر میرے کلائن بھی لاز کر رہے ہیں میں سجھ بتاؤ مجھے جب دست بولنا ہے میں مانتا ہوں پر انٹرہ دے میں جو ٹریڈ میرے سے کسٹومر میرے سے لے رہے ہیں they are getting lost انٹرہ دے میں ہو رہے ہیں وہ بازار ہی نہیں ہے میں چھپاتا نہیں ہوں تو میں ابھی کال ٹریڈ کم دے رہا ہوں ایک یا دو ٹریڈ کرتے ہیں وہ بھی ہوتا ہے تو ٹھیک نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے اپنے کلائنٹس کو گول کے رکھا ہے ایک دم limited amount سے ٹریڈ کر رہے ہیں کچھ دن اگر نہیں کماتے ہیں دو سو دین کسٹریڈ ہوتا ہے اس میں اگر پندرہ بھی دن نہیں کماتے ہیں کوئی بات نہیں ٹیک ہے لیکن ان کے لئے دکت ہوتا ہی جو ڈیلی کام کرتے ہی ہیں اور جن کو کرنا ہی کرنا ہے وہ تھوڑا سا وہ کرتے بھی ہیں وہ دیکھ بھی رہا ہے وہ ہر دن الگ الگ طریقے کا ڈریکشن دے دیتا ہے ہر دن بڑی volatility دے دیتا ہے جس میں کسی کا بھی stop loss کٹنے کے chances بہت رہتے ہیں یا بہت چھوٹے اس میں weekly لئے اس میں بھی کماننا مشکل ہے لیکن یہاں جو زیادہ تر درشک ہیں یا زیادہ تر جو آپ کو فلو کرتے ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ میں اس پر چینل پر ہوتے ہیں وہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو تھوڑا سا سمیں دیتے ہیں بھلی بہت لمبا سمیں وہ بھی ہیں وہ portfolio والے لیکن یہ جو تین مہینے چار مہینے چھ مہینے والا view اور وہ تھوڑا سا ایک safe zone ہے اس طریقے سے کام کرنے والوں کے لئے تو ان کے لئے بہت ٹھیک ہے لوگیں سر اس سے پہلے کہ آگے کی بچے شروع کرو ایک سوال بھی آ رہا ہے اور ساتھی ساتھیوں کی اس کو ہم مس کر گئے بینک نیفٹی کے بھی لیبلز ایک بار دیکھ لیچے سر سر بینک نیفٹی وہ ہی ہے 41900 چل رہا ابھی 41500 41400 نیچے کے لیبل پہ اوپور کے لیبل پہ 42500 یہ رینج بنا ہوا ہے اب یہ رینج جب تک نہیں ٹوٹا کچھ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو خلال ایک رینج کے ہی اندر میں ہے لیکن 50000 70000 50000 40000 3500 50000 50000 50000 30000 10000 ملتا جیس درشق کا ہی سوال تھا کہ آپ کا جو آپ نے دیا تھا فیوچر کا کہ پچا ہزار کے ٹارگٹس وہ ابھی تک وہیں ہیں یا انٹیکٹ ہیں یا چینج ہو رہے ہیں تو آپ کو چینج نہیں کر رہے ہیں اُلٹا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سال کے حساب سے بات کر رہے ہیں تو پچھپنہ ہزار تک کے ٹارگٹس ہیں پچا ہزار تو جون جولائی تک ہی ہیں آدھے سال میں چلیے بڑیا ہے چھیک ہے تو یہ بہت ساری چیزیں ہو گئیں بازار کو بیو لے لیا اور سمجھ لیا کہ یہ کس کے لئے بازار ہے اور کس کے لئے نہیں ہے